ملکی انصاف کا نظام اب طاقتور کو پکڑ نہیں سکتا عمران قان کا شگر اکپور میں خطاب کہا کہ انصاف کا نظام تباہ ہو جائے تو بڑے ڈاکو بچ جاتے ہیں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں چار گواہوں کو ہٹ اٹیک ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں یہ لوگ کیسے مر گئے یہ مجرم ہیں قانون بدل کر گیارہ سو ارب ماف کرا رہے ہیں کپتان حقیقی ازادی کے لیے سرگرم آج چار صدہ میں ورکرز کنونچن اور تقبائی میں جلسہ آمد سے خطاب کریں گے نواجوانوہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں چوروں کے پاکستان میں جو ایک سے ایک بڑا ڈاکو ملک کی قیادت میں بیٹھ جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے سندھ کا گوونر ایک اور مجرم کو سندھ کا گوونر بنا دیا ہے پاکستان میں ہر بڑے عودے پر چور بیٹھا ہے جہاں چور ڈاکو سسٹم چلا ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا لاغ مارچ کے لیے طلبہ کے جنون کی ضرورت ہے عمران قان کا لاہور میں یوت کنونشن سے خطاب آئی ایس ایف طلبہ سے حلف لیا صحافیز گفتگو میں بولے شیرشاہ سوری سے میرے تین سالہ دور کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس سے آدھی طاقت بھی مل جاتی تو بہت کچھ کر سکتا تھا اختیار میرا تھا اور حکم کوئی اور دے رہا ہوتا ہے ہم چور پکڑتے تھے پتہ چلتا تھا وہ کسی اور سے ملایا ہے جیل جانے کو تیار ہوں کپتان ڈڈ گئے کہاں وزیر آزم کی سرویلینز پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے مگر ٹارگیٹڈ ریکارڈنگ نہیں ہوتی میرے پیسے بھی باہر ہوتے تو ایبسولوٹی نوٹ کہنے کی جورت نہ ہوتی این آر او ملنہ ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے آپ کے یہ میں اجان بھی حاضر ہے پوری قوم امران خان کے ساتھ ہے ایمپورٹی ڈھکھومت نامنظور یہ ازاد ٹوم ہے یہ کسی جس سامنے نہیں جھٹی یہ صرف اللہ سے سامنے جھٹی ہم امران خان کی قیادت میں اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں بہت بڑے فین ہیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں مران کا زندہ بار مران کا زندہ بار سولہ اکتوبر کا بڑا دنگل الیکشن میں دو دن باقی گیارہ حلقوں میں انتخابات تیرہ جماعتوں کا اتحاد عوام کو صرف خان پر اعتمار ووٹرز نے امران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا پولنگ سٹیشن میں ووٹ کس کا ہوگا پہلے سے ہی بتا دیا قومی اسیمبلی کی آٹھ اور صوبائی اسیمبلی کی تین نشستوں پر سولہ اکتوبر کو میدان سجے گا نوری آباد میں ہولناک حادثہ مسافر بس میں آگ لگ گئی افسوس ناک واقع میں اٹھارہ مسافر جلس کر جان بھا بچے خواتین بھی شامل لاشے ناقابل شناک بس میں سوار تمام افراد سلاب متاثرین تھے کراشی سے خیرپور ناتھن شاہ جا رہے تھے وزیر اعلیٰ سن نے واقعی کا نوٹس لے لیا بلاول بھٹو کا واقعی پر اظہار افسوس حکمرانوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں امران خان کی حفاظتی زمانہ تائندہ منگل تک منظور اسلامباد ہائی کورٹ کا پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم مری لانڈرنگ کیس این آر او ٹو کی لانڈری میں دھل کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف ایف آئی کے شواہد ناکافی قرار سپیشل کورٹ سینٹرل نے شہباز اور حمزہ کو بری کر دیا سپیشل جج سینٹرل اجاز حسن عوان نے محفوظ فیصلہ سنایا ایف آئی نے دسمبر دوہزار اکیس کو شہباز اور حمزہ کے خلاف چالان جمع کر آیا تھا جس میں شریف فیملی پر سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا مال موفد دلے بے رہم اتحادیوں میں عہدوں کے حصول کے لئے کیچا تھا نہیں ایمکی ایم اور نون لیگ کی سیاسی سعودے بازی کس نے گروائی آڈیو لیک نے بھانڈا پور دیا وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک اور آڈیو سوشل میڈیا پر لیک نامعلوم شخص کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے محبنین خصوصی کے عوضوں پر شیئرنگ مانگ رہے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے بات کی تھی مجھ سے بلاول نے نامعلوم شخص نے کہا کہ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ زفر محمود اور جانزیب صاحب کو لگانا ہے آج آپ کو ایک فائنل نمبر بتاؤں گا سردار ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے محبنین خصوصی میں کافی شیئرنگ مانگ رہے ہیں شہباز شریف نے کہا تو پھر تو جے یو آئی اور ایم کیم نے والے بھی شیئر مانگیں گے شہباز شریف کی نامعلوم شخص سے گفتگو شہباز شریف نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کو شیئر کر لیں گے پیپلز پارٹی اور باقی کو بھی نامعلوم شخص کہتا ہے کہ وہ جے یو آئی بھی مانگے گی اور ایم کیم بھی ایم کیم کے ایک بندے کا نام ملک احمد بتا رہے تھے کہ اس کا ہمارے اور ان کے ساتھ ڈیل کرانے میں بڑا قلیدی کردار تھا کراچی میں پولس کا سٹیڈی میں ہلاکت کا کیس خریب والدین کو بتیس سال بعد انصاف مل گیا مقتون کو چوبیس اپریل انیس سو نوے میں گرفتار کر کے سی آئی اے سینچر لے آئے گیا تھا چھت سے لٹکا کر بترین تشدد کیا گیا سندھائی کورٹ نے حکومت کو دو کروڑ آٹھ لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا جس کی تعمیل آج ہمکم ہو سکی کیسز کو تبدیل کر کے مرضی کے فیصلے لیے گئے تحریک انصاف اقتدار میں آ کر تمام کیسز دوبارہ کھولے گی فواد چودری کے بول نیوز سے گفتگو کہا کمر ڈرک کی وجہ سے شہباز شریف ایک سال عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت خاموش تمشائی بنی ہوئی ہے شامر ملک ریشی بولے نیب قوانین میں ترمیم کر کے ادارے کو بے مائنی کر دیا گیا کرپشن کیسز کو دفن کرنا بھی پلان کا حصہ تھا عامدن سے زائد اساسے پوری دنیا میں جرم تصور ہوتے ہیں عالمی میار اور مقامی قانون کے تناثر میں نیب ترامیم کا جائزہ لیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس کہا کہ پوری کابینہ یا کمیٹی ملزم بنے گی تو فیصلے کون کرے گا جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ نیب سے بچ نکلنے والے کسی اور قانون کی ضب میں آ سکتے ہیں مزید سمات آئندہ منگل تک ملتق عمر سرفراز شیمہ کو پنجاب کا مشیر داخلہ بنا دیا گیا چرمین پی ٹی آئی عمران خان نے منصوری دے دی حاشم ڈوگر کے مصطافی ہونے کے بعد وزارت داخلہ کا منصب خالی ہوا تھا بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کسی کے خلاف انتقامی کاروائی نہیں ہوگی قانون کی بالدستی کو قائم کیا جائے گا بارش اور سلاف سے لائف سٹاک کا ایک سو دو عرب سے زائد کا نقصان ہوا ملک بھر میں گیارہ لاکھ اٹھاون ہزار تین سو پچپن مویشی حلاق ہوئے اعداد و شمار کی مطابق سندھ میں سب سے زیادہ چھتیس عرب تنتالیس کروڑ کا نقصان ہوا بلجستان میں پانچ لاکھ مویشی حلاق ہوئے اقوام متحدہ کی مطابق سلاف کے بعد پاکستان میں قربت مزید بڑھے گی بول نیوز کی نشریات کو خوری طور پر ملک بھر میں بحال کیا جائے سندھائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم کی تعمیل سے مطالق تحریری جواب جمع کرا دیا مطن میں کہا کہ ایبل آپریٹرز کو نشریات بحال کی ہدایت کر دی ہے سماعت چار نویمبر کو پھر ہوگی اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کے ایش ٹیکسی کے ایش ٹٹی گے بچے آپ سے اچھے جیتو ایک منٹ میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ بول انٹرٹینمنٹ پر پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز اور گیم شوز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹیکسی کیش چھٹی کے بچے آپ سے اچھے جیتو ایک منٹ میں اور آخری کھلاڑی کون ضرور دیکھئے اور مزے لیجئے صرف بول پر سیفہ ایکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی فائنل لائن اپ مکمل نیوزیلینڈ نے بنگلہ دیشی کو شکست دے کر سیریز سے باہر کر دیا پاکستان نیوزیلینڈ چودہ اکتوبر کو فائنل میں مدے مقابل ہوں گے آج شاہین بنگال ٹائگرز سیمی فائن میچ میں کھیلیں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک دیجئے سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے